لائیو انڈیا 24 چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے آئیے سنتے ہیں مہیش بھارت دواج جی دوارہ لکھے تک کتاب اوطاروں کی سریشت کہانی ایسے لی گئی کہانی بھگوان نسح روپ میں رونی آکش کی مرتی ہو چکی تھی اس کے کٹم میں شوک چھایا ہوا تھا اس کی ماتہ دیتی کا اس کے شوک میں برا حال تھا اس کی دھرم پتنی بھانومتی ستی ہو جانے کی تیاری کر رہی تھی پر ادھر نیابش کے بڑے بندھو ہرنے کشیپو کے من میں کرود کی جوالہ بھڑک رہی تھی اس نے اپنے کٹمبیوں کو سانتونات دیتی ہوئے کہا میں اپنے بھائی کی انتیسٹی کریا سادھر منوس کی طرح نہیں کروں گا وہ مہان یودہ تھا اس کی انتیسٹی کریا سورگ کے دیوتاؤں کو مار کر بھگانے کے پشات ہی کروں گا رنکشیپو کے پھر اپنے دیتی سینکوں کو اکتت کیا اس نے اپنے سینکوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا ویرو دیوتاؤں نے وشنو کی سہایتہ سے ہمارے پیارے بھائی کو مار ڈالا ہے جاؤ جہاں بھی کہیں وشنو ملے اسے ڈھونڈ کر اس کی ہتیا کر دو اس کی ہتیا کرنے سے دیوتاؤں اپنے آپ ہی مر جائیں گے کیونکہ وہی دیوتاؤں کا سب سے بڑا سہایت ہے پر اس کا ملنہ بڑا کٹھن ہے وہ مائیہ بھی ہے کبھی چھپ جاتا ہے کبھی پرکٹ ہو جاتا ہے اس کے ملنے کا ایک ہی اپائے ہے دھرتی پر جاؤ اس کے بھکتوں کو پھوب ستھاؤ سندوں سادھوں کی جھوپڑیوں میں آگ لگا دو اور اسیوں کے یگوں ہونوں کو نست کر دو ہرنکشیپو کی آگیاں سے جھنڈ کے جھنڈ دیتی سینک دوڑ پڑے پرتوی پر سورگ میں چار اور دیتی دیت چھا گئے پرتوی پر چار اور دیتیوں کے اتیا چار ہونے لگے دیوتاؤں سورگ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے دھرتی سے لے کر سورگ تک ہرنکشیپو کا جیناد گھنجنے لگا اس کی وجہ سری کی پتا کا فہرانے لگی پر پھر بھی دیتی اور بھانومتی کی من کو سنتوز نہ ہوا وہ دونوں برابر ہنکشیپو کی مرتیو کی شوکاگنی میں جلتی رہتی تھی ہرنکشیپو نے دونوں کو بہت سمجھایا اس کے سامنے گیان ویجیان کی بہت سی باتیں رکھیں آخر دیتی کو کسی پرکار مان گئی پر بھانومتی نے ایک شرط لگا دی اس نے کہا اس کے من کا دکھ تبھی دور ہوگا جب پردی دن اس کے سامنے بھشنو وقت کا سر کاٹ کر اپستھت کیا جائے گا ہرنکشیپو کو اس میں کیا آپتی ہوتی وہ ہے بھانومتی کی بات مان کر پردی دن اس کے سامنے بھشنو وقت کا سر کاٹ کر اپستھت کرنے لگا ہرنکشیپو کے کٹوم میں شانتی پیدا ہو گئی اس کا راج بھی چاروں اور ستھاپت ہو گیا پر پھر بھی وہ اداس اور چنتت رہتا تھا اس کی چنتہ کے کارن تھے بھگوان وشنو وہ ہے جب یہ ہے سوچتا کہ جب اس کے اتی بلوان بھائی ہرنک اکش کو بھگوان وشنو نے مار ڈالا تب وہ ہے کیا چیز ہے کیونکہ ہرنیاکش کے بل کی مقابلے میں اس کا بل سوالپر تھا وہ ہے سوچتے ہی اس کے من میں اوپر چنتہ کی کالی گھٹا چھا جاتی وہ ہے ادھک اداس ہو جاتا آخر چنتہ سے مکتی پانے کے لیے ہرنیاکش پو نے اپنی پتنی کعادھو کی سلاح سے تب کرنے کا نشائی کیا کیونکہ تب کے دوارہ وردان پرابت کر کے اسے امر ہو جانے کی آشا تھی ہرنیاکش پو تب کرنے کے لیے چلا گیا جن دونوں وحب تب کرنے کے لیے گیا اس کی دھرم پتنی کعادھو گروگتی تھی ہرنیاکش پو جب تب کرنے کے لیے چلا گیا تو دیوتا پھر دیتیوں کے سامنے آ گئے دیوتا دیتیوں پر آکرمڑ کرنے لگے انہیں مار مار کر بھگانے لگے کچھ ہی دنوں میں دیوتاوں نے چاروں اسے دیتیوں کو مار مار کر بھگا دیا دیوتاوں نے بینا کسی سنکوچ کے دیتیوں کی اس دنیوں پر بھی آکرمڑ کیا وہ دیتیوں کو بالکل نرمول کر دینا چاہتے تھے انہیں جو افسر ہاتھ لگا تھا اسے وہ کھونا نہیں چاہتے تھے وہ سوچتے تھے جب دانو میں کوئی رہے گا ہی نہیں تو ان کے ونش کی پھر وردی کس پرکار ہوگی آتا ہے دیوتا اس تھی پروس بال ورد سب کا بڑی نردائتہ کے ساتھ صفایہ کر رہے تھے قیادو ان دنوں گروتی تھی دیوتاوں کی درستی قیادو پر بھی پڑی وہ اسے پکڑ کر سورگ لے گئے انہوں نے سوچا جب قیادو کے گرو میں بالک پیدا ہوگا تو وہ اسے بھی مار ڈالیں گے قیادو بہت روئی گلگڑائی پر دیوتاوں کے من میں دیا پیدا نہ ہوئی انہیں قیادو کو نہ چھوڑا قیادو کو پکڑ کر سورگ میں لے جانے کی بات محاسی نارت کے کانوں میں پڑ گئی نارت وکل ہو تھے بھلے ہی قیادو دیت راج ہرن کا شکو کی پتنی ہے پر وہ استری ہے اس سماعے گروبتی بھی ہے کسی گروبتی استری کو اس پرکار دکھ دینا دھرم اور نیائے تو نہیں ہے نارت شیگری سورگ جا پہنچے انہوں نے دیوتاوں کو کڑی فٹکا سناتے ہوئے کہا دیوتاوں کیا تمہاری بدھی پر پردہ پڑ گیا ہے تم کیوں قیادو کو قید کر کے اسے دکھ پہنچا رہے ہو ہرن کا شپو پاپی ہے انیائی ہے سب کچھ ٹھیک ہے پر تم کیوں پاپ کرتے ہو کیوں کیچڑ میں فستے ہو کیا تمہیں پتا نہیں کی قیادو کے گھر میں پرم بھکت پرلات کا نواز ہے اگر تم نے قیادو کو دکھ پہنچایا تو پھر سمجھ لیں بھگوان کی کوپ کی جوالہ سے تمہیں کوئی نہ بچا سکے گا کیونکہ بھگوان سب کچھ تو سہن کر سکتے ہیں پر ان سے اپنے بھکتوں کا اپمان نہیں سہا جاتا نارت کی پھٹکار سے دیوتاوں کی بدھی ٹھیکانے آئی دیوتاوں نے نارت کو دھرنواد دیتی ہوئے قیادو کو چھوڑ دیا نارت قیادو کو اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے قیادو کو ایک اتی سندر اور پویتر پویتر آسام میں ٹھہرا دیا قیادو اس آسام میں رہ کر اپنا جیون ویعتید کرنے لگی مہا سی نارت سویم قیادو کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے وہ کبھی کبھی قیادو کے پاس بیٹھ کر اسے بھگوان کی بھکتی ویرا کے اور گیان پر اپدیش بھی دیا کرتے تھے قیادو مہا سی نارت کے اپدیشوں کو بڑی دھیان سے سنتی اور سن کر ان کے انوصار آجرن بھی کیا کرتی تھی اُدھر حیرن کا شپو مندان چل پروت کی ایک سگن گفہ میں انگولی کے بل کھڑا ہو کر بھرمہ جی کی تپسیا میں سن لگن تھا وہ کھانا پینا چھوڑ کر بہت دنوں تک تپ کرتا رہا اس کے سر پر بڑی بڑی جھٹائیں پیدا ہو گئیں اس کا پورا شریر، خرپتواروں، دیمکوں اور مٹی سے ڈھک گیا بلکل ایک ڈھو کے سمان بن گیا کنتو پھر بھی وہ آویچل دھیان میں مگن تھا کہتے ہیں کہ اس کی تپسیا نے اگنی کا روپ دھارن کر لیا اس کے شریر میں اگنی کی لپٹیں اور دھوم کی لہریں نکلنے لگیں تھیں اس کے تپ کی اگنی لپٹوں سے سارے سنسار میں اوشنا پیدا ہو گئی آخر برہما جی ہرن کا شپو کے تپ پر دربت ہوئے انہوں نے پرکٹ ہو کر کہا کشپرنندن میں تمہارے تپ سے اتیپرسن ہوں بولو تم کیا چاہتے ہو پر پھر بھی ہرن کا شپو نہ تو اٹھا اور نہ ہی اس نے کچھ اتر ہی دیا وہ اٹھے بھی تو کیسے اٹھے بولے بھی تو کیسے کس پرکار سے بولے تپ کرتے کرتے اس کا شریر تو بلکل جڑ ہو گیا تھا برہما جی نے دربت ہو کر اس پر اپنے کمنڈل کا ابھی منتر جل چھڑک دیا پھر بھی ہرن کا شپو کی رگ رگ میں جیونی شکتی سنچارت ہو تھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بڑی صدھا سے دونوں ہاتھ جو کر برہما جی کو پرنام کیا برہما جی ہرن کا شپو کو آشیبات دیتے ہوئے بولو تھے کشپ نندن میں تم پر اتینت پرسند ہو آج تک تینوں لوگ میں تمہارے سمان کسی نے بھی تپ نہیں کیا بولو تمہارا کیا اکشہ ہے ہرن کا شپو بولا پربو آپ سنسار کے پتہ ہیں آپ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے یدی آپ مجھ پر پرسند ہو کر کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس مجھے امر بنا دیجئے امر بننے کے لیے میں نے یہ کٹھن تپ ہیا ہے ہرن کا شپو کی بات سن کر بھاما جی چنتہ دھوٹ ہوئے انہوں نے چنتہ ویکت کرتے ہوئے کہا کشپ نندن مجھے دکھ ہے کہ میں تمہیں امر نہیں بنا سکتا سچ بات تو یہاں ہے کہ امرتہ کے لیے وردان دینے کی شکتی مجھ میں ہائے ہی نہیں اس جگت میں جو جن ملیتا ہے اسے مرنا ہی پڑتا ہے مجھے ہی لے لو میں بھی تو کیول ایک ابھی تک ہی جیویت رہتا ہوں تم کوئی دوسرا وردان مانگو ہرن کا شپو سوچنے لگا آخر برہمہ سے مانگو تو کیا مانگو اسے امرتہ کو چھوڑ کر اور کسی باتتو کی کامنا نہیں تھی پر امرتہ کا وردان دینے میں تو برہمہ سویمی اسمرت تھے ہرن کا شپ ویچار ساغر میں ڈوب گیا ہرن کا شپو سوستا سوستا بھول اٹھا اچھا پربو یہ دیا آپ مجھے امرتہ کا وردان دینے میں اسمرت ہیں تو دیا کر کے آپ مجھے یہ وردی جی کی آپ کی بنائی سرشتی میں کوئی بھی مجھے مار نہ سکے میری مرتیو نہ گھر کے بھیتر ہو نہ گھر کے باہر ہو نہ رات کو ہو نہ دن کو ہو آکاش میں پرتوی پر منوس سے کسی پرانی سے کسی جیب جنتو سے اور کسی بھی استرشتر سے میری مرتیو نہ ہو ید کے دوران میں کوئی بھی ایسے میرے سامنے ٹک نہ سکے آپ بھی ساری سرشتی میں میں ہی ایک ماتر بجیتا رہوں ید پی ہے وردان بھی ایک پرکاس سے بڑا کٹھن تھا پر بھرمہ جی ہرنکششکو کے تب سے بڑے پرابط تھے انہوں نے اس کی ایک شانوسار وردے کر اس کی منو عبیلہ سا پونھ کر دی